اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں جو ہی سی نے فری کورسرا کے لیسنسز دی ہیں ان کی انفرمیشن اپڈیوٹ دوں گا اور کچھ سوالوں کے جواب دوں گا کیونکہ بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ کمیٹس نے ان کے جواب دیتا رہا ہوں لیکن سب کی نظر کمیٹس پر نہیں پڑتی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو بھی بنا دی جائے سب سے پہلے کچھ انفرمیشن شیئر کر دوں کوہورٹ 2 کا آخری ویک چل رہا ہے چودہ فروری کو آپ کے لیسنسز جن کو ملے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے فردر ایکسٹینشن نہیں ہوگی ابھی تک یہی قبریں ہیں اس لیے آپ اپنے تمام کورسز جتنے بھی پینڈنگ ہیں ان کو یہ تین چار دن جو پانچ رہ گئے ہیں اس کے اندر خوب محنت کریں اور ان کو فنش کریں چودہ فروری کے بعد ایکسٹینشن نہیں ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس لیسنسز ہیں ان کو سیف کیجئے اپنی انفرمیشن اپ ڈیٹڈ کریکٹڈ کر لیجئے کیونکہ جب آپ کا لیسنس فنش ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس کے اندر کچھ رائٹس چلے جائیں لیکن یہ یاد رکھئے گا جو اپنے لیسنس سے ایک طفعہ حاصل کر لی ہیں وہ ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہیں گے اور اچھی بات یہ ہے کہ انہیں آپ اپنے پرسنل ایمیل اکاؤنٹس کے ساتھ کنیکٹ کیجئے انہیں اپنی یونیورسٹی یا کسی ادارے کے اکاؤنٹس کے ساتھ کنیکٹ نہ کیجئے کیونکہ یہ جو لائسنسز ہیں یہ جو سیٹیفیکیٹ ہیں یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ہیں اور بعد میں آپ کو پورٹل لاغن کرنا ہے تو آپ کا پرسنل ایمیل ہی چاہیے ہو اگر آپ کی انسٹیٹیوٹ کا یونیورسٹی کے یا ادارے کا ایمیل نہیں ہوتا تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایکسس نہیں کر پائیں گے اور اپنے سیٹیفیکیٹس کو ایکسس نہیں کر پائیں گے لیکن یہ سیٹیفیکیٹس ہمیشہ کے لیے ہیں بھلے آپ کا لیسنس ختم بھی ہو جائے اب سوال یہ آ رہا ہے کہ جی اگر نیوٹیک سوری ڈیل سی اچی سی کا یہ جو پروگرام ہے جب یہ فنش ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا اور اچی سی اور گورنمنٹ اور پاکستان کیا کرے گی تو یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے آپ کی آسانی کے لیے خاص طور پر یونیورسٹی سے کنیکٹڈ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بہت اچھی فسیلیٹی دی 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 اور جس کو بہت سارے لوگوں نے اویل بھی کیا اور کورسرا بہت اچھی لرننگ کا پلیٹ فارم بھی ہے اب نیکسٹ فیز میں کیا ہوگا کہ ابھی تک یہی سننے کو آ رہا ہے کہ ہر یونیورسٹی کو لیسنس دیے جائیں گی اور ان یونیورسٹی کے فوکل پرسنز اور ان یونیورسٹی کی جو منیجمنٹ ہے وہ اپنا فیصلہ کریں گے کہ یہ لیسنس کس کس کو دینا ہے اور کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو پہلے جو کہ فری لیسنس تھے اور آپ ڈریکٹلی اپلائے کرتے تھے اب لگتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ HEC کی طرف سے allowed ہے کہ آپ اپنے ڈگری کا ایک پورشن HEC کی تواسط سے ان کورسز کے طرح پاس کر سکتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے وہ کورسز پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہاں یہ کس طریقے سے ہوگا assessment کیسے ہوگی delivery کیسے ہوگی آپ کی کیسے confirmation ہوگی کہ آپ کا learning process complete ہوگا ہے یہ آپ کی یونیورسٹی ڈیسائیڈ کرے گی اپنے rules کے حساب سے تو اس وجہ سے licences بھی یونیورسٹی کو دیے جائیں گے اور یہی سے فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کیسے کورسرا کی learning جاری رکھ سکتے ہیں اب سوال کچھ میں دیکھ لیتا ہوں جو آئے ہیں مجھے ایک سوال مجھے یہ آیا ہے کہ Sir can the learners of cohort 2 extend their lessons If yes then what do we need to do so جیسے میں نے بتایا cohort 2 کے lessons extend نہیں ہوں گے 14 February کو یہ finish ہو رہے ہیں تو آپ کے جتنے بھی courses ہیں آپ finish کر لیجیے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ بعد میں آپ کو licences ملے تو future میں ابھی ہمیں بتایا رہے ہیں گیا نہیں گیا یونیورسٹی کو کہ کیسے licences ملیں گے لیکن licences یونیورسٹی کو مل جائیں گے اور پھر یونیورسٹی اپنے licences اس طریقے سے اپنے relevant students کو distribute کرے گی پھر ایک اور سوال آیا ہے دوبارہ میں بتا دوں cohort 2 کے بعد cohort 3 اگر لانچ ہوا بھی تو وہ یونیورسٹی کے پاس اس کے رائٹس ہوں گے اس طریقے سے open applications نہیں ہوں گی اس کیلئے آپ اپنے courses فوراں سے پہلے complete کر دیجئے اور جو لوگ cohort 2 میں ابھی licences لیے ہوئے ہیں چانسز یہی ہیں کہ اگلی دفعہ انہیں preference نہیں دی جائے گی اگلی دفعہ انہیں preference دی جائے گی جنہوں نے کبھی بھی apply نہیں کیا یا ان لوگوں کو یہ بھی history میں یہی دیکھا گیا یا اس کے بعد ان لوگوں کو preference دی جاتی ہے جن کے پاس شروع میں licences تھا لیکن وہ revoke ہو گیا اس کے بعد ان لوگوں کو preference دی جائے گی آخر میں جو کہ ابھی آخر تک licences لیے ہوئے تھے لیکن یہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا اس کے اوپر اب نہیں policy آنی ہے سو اس کے ساتھ ہی میں یہ ویڈیو فینش کروں گا آپ کو کوئی اور سوال ہو جو جو میں جواب نہیں دے سکا تو وہ کمیٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میرے اس چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا like ضرور کیجئے گا تاکہ next time جب بھی میں کوئی informative ویڈیو دوں تو آپ اس کو notify آپ کو notify ہو سکے اور آپ اس کو دیکھ سکے بجائے اس کے کیا آپ کو search کرنا پڑے پہنچھ ہوتی رہا اسلام لیکن